اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یوٹیہ من یشا قال اللہ تبارک تعالیٰ فی مقام آخر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّ صدق اللہ لَزِيم مِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُو تَسْقِتْمَا دُوَجْرِ نَسَارِ بَعْبَرْيَ صلات وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَاللَىٰ لِكَ وَالسُّحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وسلم سونے مالک دے فضل تفیق نال محفل ملاد مصطفیٰ دے انقاد ہویا میں قرآن کریم دیئے دو جگہ تو چند الفاظ پڑھے نے توجہ فرما اللہ سونا فرما دے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا اللہ سونا فرما دے اللہ دے فضل جدوں چاندے جدیوتے چاندے فرما دیں دے ساڑھے ساریاں تے اللہ دے فضل آخو الحمدللہ اللہ دے فضل ہوئے تے وہ دے شکر دا کرنا چاہیے تے شکر ادا کرنے دے بہترین طریقہ نماز شکر دا بہترین طریقہ نماز اللہ جلے نمازی نے اور پکیاں کرے جلے کچھے نے انہوں نے پکیاں کر دے اللہ تعالی وعدہ اللہ شریک نے سب تے فضل فرمایا ہے اپنی مرضی نال جنہ چاہے جدے ہوتے چاہے جدوں چاہے فضل فرمایا ہے اللہ تعالی نے فضل فرمایا ہے اپنی مرضی نال جدوں چاہے جدے ہوتے چاہے اور نبیان تبھی اللہ نے فضل فرمایا ہے اللہ نے نبیانوں میں یہ رسول اللہ نے فضل دیتا ہے تے فضل دے وچوں دیتا ہے فضل دے وچوں دا بودا منہ فضل دا بود علیہ السلام برگین حسنین اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے تے فضل دا بعض حصہ عطا فرمایا ہے جدوں باری یہی میرے توڑے نبی دیں پھر اللہ نے فضل وچوں باز نہیں دیتا بلکہ فرمایا وَقَانَ فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سونے آن تو اڈے ہوتے تھی اللہ دا وڈا فضل ہو گیا ہے اللہ دا بولو وڈا فضل ہو گیا ہے الحمدللہ اسی اس گلت ناز کرنے ہیں اسی اس نبی دا کلمہ پڑے ہیں جدے ہوتے اللہ نے فضل دا باز نہیں فرمایا وڈا فضل فرمایا ہے جدے ہوتے فضل فرمایا تھے فضلِ عظیم اور جنہوں اخلاق تا فرمایا تھے اخلاقِ عظیم جدیاں صفتہ عظیم نے او دی ذات کینے کو عظیم ہوئے گا یقیناً صفاتنا ذات اللہ ہون دیئے جدیاں صفتہ ہی عظیم نے او دی ذات کینے کو عظیم ہوئے گا اللہ ہوا جنابِ عظیفہ فرمادے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرنا مشورہ کیتا اللہ نے میرنا مشورہ کیتا سیانے بندے سمجھ دینے مشورہ کی دے نال کری دے اللہ سونا فرمادہ بشاورہم فی الامر میرے سونیاں اپنے سجنانا مشورہ کریا کرو اپنے یارانا مشورہ کریا کرو تو نبی دے یار کے ڈے نبی دے یار کے ڈے نے جنابِ سجدنا صدیقِ اکبر جنابِ فروقِ عظم بشاورہم فی الامر سونیاں انہا یارانا مشورہ کریا کرو یقیناً جدو اللہ نے حکم دیتا تو نبی پاک ہر معاملے جئے انا پیاریاں یارانا مشورہ کر دے ہوں دے شاہم کون دے سانے اور فرمایا اللہ سونے نے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ سونیاں مشورہ یارانا کرنا ہی تکہ مشور کر لگیاں توقع اللہ دے کرنا ہی توقع اللہ دے مشورہ یارانا کو زبان اللہ توقع اللہ دے مشورہ یارانا اس ساری امت نے نبی دے اتباع کرنی ہے نبی سونے دے سنتاں دے عمل کرنا ہے پتا چلے یا سانوں میں اکثر معاملات دے بیچ مشورہ دے لوڑ پہن دیئے اے پا میں اسی سمجھئے سانوں کوئی لوڑ نہیں پر مشورہ کریئے تھے برکہ تو ہو جان دیئے مشورہ کریئے تھے برکہ تو ہو جان دیئے بندہ کئیاں جگہ تو نقصان تو بچ جان دے توجہ کرنا نبی پاک نو گومایا سونے آ یارانا مشورہ کر نبی پاک فرما دے رب نے میرنہ مشورہ کیتا رب نے میرنہ مشورہ کیتا اے فتاوہ شریف جند نمبر تری بچ آلہ حضرت دیس پاک لیاں دی اور مسلم دے احمد بچ امام احمد بن حمبن حضرت دیس پاک لیاں دی توجہ کرنا نبی پاک فرما دے رب تعالیٰ نے میرنہ مشورہ کیتا تے فرمایا سونے آمابوبا دس میں تیری امتنا کی سلوک کران دس میں تیری امتنا آرہ آئے 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 کی سلوک کران اے اختیار تے انہوں دائید ہے جنہوں بڑی ہی گوڑی ہوئے اور جتے بڑا ہی کو رازی ہوئے اوہ دنہ بندہ اینہ کلی اختیار نمبر شرک دسو یار کیمیں کریے اللہ پیا فرما دے سونے آماب داستیری امتنا کی سلوک کران انہوں درہا گوھر کرو ساڑیا کا دا کی مقام ہے اللہ جتنا مشورہ کرے اوہ ساڑیا کا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ یارو اسی فخر نہ کریے دور کی کریے اصلا اللہ حمد اللہ اوہ سن نبی دا کلمہ پڑے ہے جتنا اللہ بھی مشورے کردہ ہے پوری نبیوں دی جماعت چون سونی صاف چون کسے نبینا مشورہ ربنے کیتا وہ مشورہ کیتا امت بارچ تو ساڑے آقا نل کیتا ہے ایسے فخر تے سلطان بھو بولے ہاں فرما دین وے بسم اللہ اوہ سم اللہ دا یہ بھی گینہ پارا اوہ نال شفاعت اوہ یار سر بھر عالم چھٹ سی عالم اے سارا اوہ تے حدوں بے حد مدروں دن نبی نوں جس دا ایڈ اے پسارا اوہ واہ نزیب اوہ اے نان دا باہ اوہ جننو ملیا نبی سہارا الحمدللہ اسی فخر کرنے یہاں اللہ نے آسانوں اس سونے تے عرفہ آلہ نبی دا امتی بنایا ہے جدنا اللہ آپ مشورے کردائے رب نے فرمایا سونے آلہ دس میں تیری عمت دے بارے کی سلوک کران نبی پاہ فرمان دے نے میں عرض کی دی سونے آلہ ما شیطہ جمیں تیری مرضی جمیں تیری مرضی رب نے دوبارہ فرمایا سونے آلہ محبوبہ دس میں تیری عمت اللہ کی سلوک کران نبی پاہ فرمان دے نے میں عرض کی دی سونے آلہ ما شیطہ جمیں تیری مرضی نبی پاک فرمان دے ربا نے تیسری مرتبہ فرمایا سونیا دس میں تیری امتنا کی صلوک کروں نبی پاک فرمان دے نے میں ارضہ کی تھی ماشیتہ سونیا رببات جی میں تیری مرضی گلد سواد نہیں ہویا آخمان��ارہ سبحان اللہ ترے واری نبی پاک فرمان دے اللہ نے مینو پُجھے ہے سونیا دس سونیا دس میں تیری امتنا کی صلوک کروں تو میں بار بارے ہی آکھا ما شیطہ ما شیطہ ما شیطہ سونے ربا جی میں تیری مردی سونے ربا جی میں تیری مردی سونے ربا جی میں تیری مردی رب تعالیٰ نے فرما سونے محبوبہ میں تینوں تیری امت بارے رسوہ نہیں کرانگا لا یخزی کا فی امت کا سونے تیری امت بارے تین رسوہ نہیں کرانگا سواد علی کا لے روح اس تو اکے ہو رہے او کی نبی پا فرما دے رب تعالیٰ میں نے فرما سونیا میں تیر اسوا نہیں کرانگا امت دے بارے پھر میری طرف ہوں خوشکبری اے وے انعام اے وے کی سونیا میں تیرنا وعدہ کرنا ماں تیری امتہ ستر ہزار بندہ بلا حساب جنتی سبحان اللہ بلا حساب جنتی میں ارد کی تی سونیا تھوڑے نہیں نبی پا فرما دے نے میں ارد کی تی سونیا رب اے تھوڑے نہیں اے ذرا بدہا توجہ کرنا سا رہے نبی پاک علیہ السلام نے جدو ارد کی تی سونیا رب اے تھوڑے نہیں اور بدہا رب نے فرما سونیا اللہ پھر ہر ایک دنال ستر ستر ہزار اور بدہائے ہر ایک نال ستر ستر ہزار اور بدہائے ذرا ستر ہزار نال ستر ہزار نو زرب دےو ہاں جواب آوے گا تقریباً چار ارب تے نبے کرون جی ٹھنڈ پئی جا کو زبان دلہ چار ارب تے نبے کرون ایک قدیس پاک دمہ بھو مرد پہا کرنا ماں امام احمد مرحمد لے کے آئے عزیفہ راوی نے نبی پاک فرمادے نے بین ارد کی تی سونیا بدا اوہ جیدے آکھناڑ انے ود جان جیدے آکھناڑ انے ود جان رب تعالیٰ انہی برکت پائے کہ محبوب دے انہاں ماریاں ماریاں غلامانوں محبوب دے لب ہلن نال اللہ بغیر حساب جنت دے دے وے اس محبوب دے شان اساں کی بیان کر دیئے اوہ تیرہ اب آ پیا فرمادہ سونیا محبوبہ اساں تو آڑے ذکر نہ تو آڑے واستے پہلے ہی بلند کر چکے اللہ اکبر ایک گل ہوگی سونے کریم باقا دی ہون سونے آقا دے یار دی کل سونو تے بس بات مکائی اے پہلی یاد پڑھے ہیں جہاں لے کہ فادللہ یوتی معیشہ او دے تحت ارض کیتا ہے دوجہی آت میں پڑھے سی اللہ سونا فرمادہ ہے آجڑا میرے یار دا یار ایمان لے آئے نا اے دے مگر ترو آجڑا ابو بکر صدیق ہے نا اے دے مگر ترو اچھا ساڑی توجہ ساڑا دل ہے کہ اے دے مگر ترویے جنہاں دے بارے اللہ پیا فرمادہ وَتَّبِع سبیلا من انا بای لیا ابو بکر مگر ترو اے دی توجہ میرے والے لوکی اکھن اسی بڑا راب کو ڈرنے ہیں سان رابنا بڑا پیار ہیں اے ساڑیاں گلانے ہیں سواتا راب بھی آکے اے دی توجہ میرے والے ہیں کہ ابو بکر ہدا نا آئیں جنہاں دے بارے اللہ پیا فرمادہ ہے اے دی توجہ میرے والے ہیں اچھا قرآن کی فرمادہ ہے اِنَّاکْرَمَاكَمْ 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 رَبْدِ بَارْگَجْ اُچھا ہووے جیڑا زیادہ متقی ہے آج یہ بیٹھے ہیں سو پھر ٹھول آکے بھی آکھو انجھے ہی گاڑھیں انجھے ہی ہیں نا بھائی اللہ فرمادہ ہے میری بارگج اچھا ہووے جیڑا بہتا تقوی بھاڑا ہے اے میں ہی ہیں نا کی بھلا جیڑا بہتا تقوی رکھ جائے اے زیادہ اچھا ہے رب دی بارگاہ دے اندر پورا قرآن پڑھو کسے دبارے رب تعالیٰ نے آتقا نہیں فرمایا اے کلابو بکرے جی دبارے مالو فرمادہ واسہ یہ جنہ بحال آتقا اے جہنم تو بڑا دور رکھے آ جائے گا جیڑا بڑا بڑا متقی ہے بڑا بڑا متقی ہے اے بڑا متقی پورے قرآن اندر جنہو رب نے فرمایا اے بڑا نا ابو بکرے جنہو اللہ فرماوے بڑا متقی ہے تو اس قرآن کریم دی آیت کریمہ تو پتا چلیا جیڑا بڑا متقی ہے نا رب دی بارگاچ اچھا بھی ہوئی ہے رب دی بارگاچ ہے اچھا بھی ہوئی ہے اور نیرہ اے سادہ نے کہنا قرآن تے قرآن ہے نا قرآن تا جوڑ کوئی نہیں قرآن دی بات ثابتو اللہ ہے نبی پاہ دا فرمان ہوئی ہے نبی پاہ فرمان دینے میرے غلامہ بچوں میرے سیاہ بچوں سب تو بہتر سب تو افضل ابو بکرے اور فروکی آدم کی فرمان دینے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کان ابو بکر خیرونا سیدونا و احبونا الہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواح و حاکم مراد مصطفیٰ فروکی آدم کی فرمان دینے سیدونا ابو بکر ساڈے ساریں دا سردار ابو بکر ساڈے ساریں دا سردار عدید لفزاتے توجہ فرماؤ آپ نے این ہی فرما کہ سیدی میرا سردار فرمائے ان صحیدونا آپ نے فرمائے اے فروکی آدم جیتے پارے کہیں ساڈے ساریں دا سردار او دن عبو بکر دونچہ جملہ فروکی آدم فرمان دینے خیر اونا خیر اونا ساڑھے سب دے بچوں اچھا ساڑھے سب دے بچوں اچھا ساڑھے سارے آدم دے بچوں افضل اکمل جڑہ بندائی عودہ نامی ابو بکرے تیسری صفت فرمان دینے و احب اونا الارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروکی آدم فرمان دینے ساڑھے سارے زیاباد دے بچوں سب تو ود کے جن نے نبی پاک پیار کیتے ہیں وہ دا نا ہوں ابو بکرے فروکی آدم دے فرمان دے فرمان دے سنکے تھنڈ پائی دیا کھو زبان اللہ تھنڈ دے بچے تھنڈ پائی گئی فروکی آدم رہ گئی جن نبی پاک فرمان دے اے دے سائے کلوشتان نسد ہے اوپ ہے فرمان دے نے ابو بکر ساڑھا سردار ہے ساڑھے سارے آدم دا سردار ہے ساڑھے سارے آدم چون افضلے اور ساڑھے سب نلو زیادہ نبی پاک نہ پیار کرنے والا ہے خدا کے بندے نبی کے دل بر خدا کے بندے نبی کے دل بر ستے کے اکبر خدا کے بندے نبی کے دل بر ستے کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر ستے کے اکبر ستے کے اکبر اکھو رضی اللہ تعالی پندرہ میٹھو ہو گئے اچھ اسیانے آپ دے برابر کوئی نہیں آپ دے ہم پلہ کوئی نہیں اے ایم گل نہیں اے با دلیل گل ہے دلیل نہ رابی کون نے ان حبیب ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالی انہو قال شہد تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب بن ابی حبیب فرمان دیں میں سرگار دے کول بیٹھا ہوں میں سرگار دے کول بیٹھا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں قال لحسان ابن سابت اے حسان کلتا اے حسان تُو شائریں سنا خان اے دس تُو میرے یار دے بارے بھی کجلے اے حسان بن سابت کیا تُو ابو پکر دے بارے کجلے کلتا نعم جی حضور میں لے جی حضور میں لے اے نبی پاک دے شائر نے نبی پاک دے سنا خان نے تیس سیاہ پاوچہ اچھا مقام ایک سو ویس سال عمر پائی تقریبا کنی ایک سو ویس سال تقریبا اچھا آپ فرمان دیں حسان بن سابت کہ میں اردکیتی حضور میں لے آپ دے بارے آقا فرمان دیں کل کل حتیٰ اسمعہ تُو پڑ میں سنا حسان میرے یار دی سنا کر میرے یار دی تری بیان کر میں سنا توجہ کرو حسان بن سابت نبی پاد سامنے ابو بکر سدید بارے کسی دا لیا او دا پیدا شیر کیے جناب حسان بن سابت ادکد نے وَسَانِ يَسْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِیفُ آقا سبان اللہ وَسَانِ يَسْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِیفُ قَدْ تَعْفَ بِهِي اِذْسَا عَدَلْ جَبَالَ حضور ابو بکر او ہستی جیڑا غار دومچو دوسرا سی وَقَدْ تَعْفَ بِهِي اِذْسَا عَدَلْ جَبَالَ جدو ابو بکر صدیق تے سونیوں تسی پاڑتے چڑ گئے سا ہو تو دشمن تو آڈا پچھا کردہ کردہ توڑ پہنچ گیا تھی توجہ کرنا دشمن تو آڈا پچھا کردہ کردہ توڑ پہنچ گیا تھی توجہ کرنا حسان بن سابت جملے پوری امت وحت دلیل نے جناب حسان بن سابت رد کی دی سونیوں قَدْ عَلِمُ مِنَ الْخَلَائِقِ قَدْ عَلِمُ حضور جنیا مخلوقہ نے ساریا جان دیا نے اینی عرض کی تھی جن بشر نے جن بندے نے یہ جان دیا فرمایا خلق دی جمع خلائق قَدْ عَلِمُ مِنَ الْخَلَائِقِ ساریا مخلوقہ جان دیا نے لم یادل بہی بدلا کوئی بندہ ابو بکردہم پلال نہیں جدو جناب حسان بن سابت نے نبی پاک دی سامنے ابو بکردی شان بیان کی تھی ایک سیدی دا پہلا شیر بولیا فاتح بسا ما رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے چہر انور تے مسکرا ہٹائی سرکار دا چہرہ تے پہنے سونا سی جدو سونے مسکرائے تے سبحان اللہ آپ دے چہر دی رانائیاں بیکھنوالیاں سن ایسے یہاں بیکھنوالیاں کہ کسے دیاکھ جے نتا بھی نہیں کہ کبہ حق ہو سما سکے الحمدللہ سمع الحمدللہ کہ نبی پاک علیہ السلام جدہ ذکر سن کے مسکرائے نے اور جدہ ہم پلہ کوئی نہیں اے ذکر سن کے سرکار مسکرائے نے او دا نا ابو بکر سے دی کے ابو بکر صرف نقش بندیاں دے پیشوان نہیں پوری امت دے پیشوان پوری امت دے پیشوان مولا علیہ کسے پوچھا جناب ابو بکر تے فروقی آزم کے ہو جائے نے مقام کے ہو جائے تو سیب اوند بارے کی فرمان دے ہو آپ نے فرما ہو ماشیخ علیہ السلام ابو بکر تے عمر دو میں اسلام دے پیر نے ابو بکر تے عمر دو میں اسلام دے پیر نے جنو مولا علی پیر منن جنو مولا علی پیر منن مولا علی اکھن کے شیخ علیہ السلام ابو بکرے شیخ علیہ السلام فروقی آزم ہے چودہ سو سال بعد جمن مالا بندہ جنو مولا علیہ دے پیار بڑھے پر مولا علیہ دے فرمان سن کے کننا چے انگلیاں دے لیندہ ہے او کننا چے انگلیاں کڑے تے مولا دے فرمان سنے تے من نے مولا علیہ پر فرمان دینے ہماری شیخ علیہ السلام ابو بکر بھی پی رہے امرے بھروک بھی پی رہے سبحان اللہ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی شان سبحان اللہ سرکار دے یارن شان کیا کہنے ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب جلوہ گر نے آپ نمی ملحوظات علیہ بیان فرمانے نے تو میں حاضری مکمل کرنا ٹیم بورا ہو گیا رب تعالی وعدہ اللہ شریف سان سب نو آل سنن دے سونے سچے سچے عقیدت دوام عطا فرمائے آمین سم آمین و آفر دعوان صاحب جلواللہ مزیدن موسیقی